یہ باتیں کہن سنن کی نہیں یہ کر پادن کی ہیں یہ کرنی پڑیں گی تم نے ان کو دھان رکھا اس لیے بتائی جاتی ہیں کہتے ہیں نرسیتی تو پسوا کی جے گدہ بیل بنائی آج آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اپنا دکھ بتاتے ہو رہت پرابت ہو جاتی ہے اور پھر پسو پکسی بن جائیں گے پرماتما کہتے ہیں ویسے تو جیوہ بہت کام کی چیز ہے بہت سائیوگ دیتی ہے بہت جن میں کھٹا میٹھا چاکھڑ میں لیکن پھر بھی اس بھکتی نہ کرنے سے useless بتائیا اور بھکتی نہ کرنے سے پھر آج تو ہم بول سکتے ہیں بھگوان کا گنگان کر سکتے ہیں اور پھر کیا ہوگا کتے گدھے سور بیل بن جاوانگے جی بھاوی ہوگی پر ہم جبان نہیں ہوگی بول نہیں سکتے اپنے دکھ کو نہیں بتا سکتے پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے یا کہیں پیڑا ہو رہی ہے اپنے آدموں آپ کے منوس جیون پرابت ہونے کے بعد ان تینوں گنوں کا انجیکسنے کیک لگ جاتا ہے ارثاش یہ تیرگن میں مایہ کی بھانگ ہم گنی پی لیتے ہیں اور یہ گیان جو بھگوان کہا ہے یہ اثر کم کر رہے ہیں جیسے کہ ان سراب پی رہا کی ہو اور اس کو کوئی بتاوا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی دلگٹنا ہوگی ہے وہ انہوں سنتا رہے گا آنکھیں کھوڑ گئے اور نہ چل سکے نہ دکھ پاوے تو ایسے آج ہماری ایسی ستھیتی ہے ایسی گھٹنائے ہو رہی ہمارے ساتھ اور پھر بھی ہم دوسروں کا ہو رہی ہم ایسے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ سنت کیا بتا رہی اس کا سمادھان بھی ہے ہمیں ڈر لگنا چاہیے یدی ہم ہنس میں آ جاوانگے اب آنگ اتر جاگی تو پھر ہنس میں آ آنگے جراسی بات بھی اندر چوب ہے گی اور سترک ہوں گے اور کئی دن تک ہر برائی سے بچ کر ہم سیدھا چلیں گے اس لئے ستھ سنگھ سنا جاتا ہے کچھ دنوں میں پھر بھول پڑنی سر ہو جاتی ہے پھر ستھ سنگھ مانا چاہیے پھر تازہ ہو جاتی ہے بیٹری چارد ہو جاتی ہے پھر کئی دن تک یہ فریس رہتی ہے آتما اپنے آدموں میں اس داس کا ذنب کسان پریوار میں ہوا اور بیل کے ساتھ جو بیٹتی ہے ہم خوب پریچت ہیں سارا دن کھیتوں میں حلم جوتا جاتا ہے سمیہ پر چارہ ملتا ہے چھے بیچ میں بکھاروں چھے پیاساروں کتی پانی نہیں ملے اس نے اور ایک گھٹنا ایسی گھٹی تھی جس نے آج بھی ہماری آتما کو جنزوڑ رکھا ہے ڈر لگتا ہے بہت گناہ ان باتوں کو یاد کر کے ایک بیل تھا اس کے پیر میں ایک ڈیڑھ انچ لمبی کیل لائے گی ایک سکری اوپڑیا تھا گلی میں پھینک دیا کسی نے اور اس کے کیپ کٹ ٹوٹ گی تھی اوپڑ گی وہ اتنا لمبی کیل سی ہویا کرے صوبہ جتنی وہ اندھیرے میں صوبہ صوبہ کھیت میں لے جا رہا تھا حالی اس کے پیر میں گس گی اور وہ تھا تھوڑا تیز چالن کا بیل وہ جلدی جلدی چلا تو اس کے اندر پوری بیٹھی گی اب وہ پیر کی لنگ بھی کر رہا تھا چل بھی رہا تھا اور ایک دھارنہ ہوتی ہے دیسی صاحب کتاب سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیل اگر لنگ کرنے لگ جاو ہے تو اس نے روک کہنی سارا دن کیونکہ اس کے کوئی نص پہ نص چڑ گی روکنے سے پھر وہ کنڈم ہو جاتا اس درشتی کون سے حالی نے سارا دن کام لیا کہیں میں اس کو چھوڑ دوں اس کی پھر پیر خراب ہو جائے تو وہ لگ کر ڈڑے پتھر وہ گس گی اندر نکی لے تھوڑی بہت خون کھانا ہے اندھیرے میں دیکھانا تو سیام کے سمیں وہ بیل بلکل تین ٹانگ سے آ رہا ہے آتے ہی پڑ گیا صبح اٹھا نہیں مو با لیا نچارا چا رہا پیر سوج گیا تو پہلے ایسے ہی ٹریٹمنٹ سے کچھ دیسی ڈوکٹر ہا تھا وہ ایسے پسووں کا کام کرتا تھا اس کو بلایا اب گھٹنوں تو ہی سوئی چلی گی اس کے سو جس سویلنگ ہوگی اس نے کہا کہ اس کا با آ گیا پیر میں با اس کارن سے سوج گیا اس کے گھٹنے با آ گیا گھٹنے پہ پٹی باندھنی شروع کر دی اس با کو ختم کرنے کی گھٹنی اب کیل لاغنی خور میں پچھلے پیر میں اور ٹریٹمنٹ ہو رہا گھٹنے کا اب وہ بول کے نہیں بتا سکتا میرے کہا پیر میں کہا درد ہے اب ایک مینے کے بعد وہ کھروں کے بیت سے پک وہ پھوٹیا وہاں سے مواد نکلا جب اس کو دیکھا جاکھی کری یہ تو کھروں میں کیل لگی ہے اس کے نکلوائی چمٹی سیتا ہے وہ اتنی لمبی کیل تھی اس کے بعد بیل سوستوار تو وہ بات آج بھی یاد آتی ہے وہ پہلے تھا پلاتون بن رہا تھا اس میں اس جیون میں تھا کھاوا تھا اور پھر کر دے تھا اور کوئی بتاوا تھا کہ یہ ایسے ہو جائے گا تیرے ساتھ سمجھ میں قطع نہیں آوا تھی تو پنیاتمہ آج مارے سمجھ میں ساری آ رہی ہے ہمارے کہ بلکل یا سریر چھوٹیا نا اور یا درگتی تیار دری ہے قطع بلکل تیار ہے تو اسے ڈر کے ہم نہ رہنا ہوگا اب یہ کشٹ تو اس بیل کے جیون میں اور پھر کیا آپ بتاتے ہیں کہ پھر پیچھے تو کھر کی جائے گا کرنی چرنے جائی ٹوٹی کمر پزاوے جڑے تیرا کا گاہ ماس گلائی پھر تو گدھا بنے گا کمر ٹوٹ جائے گی وزن رکھنے سے ایک زخم ہو جائیں گے اور اس زخم کے اوپر بورا رکھا جائے گا ڈائیمند کا ایٹوں کا اور زخم ہوگا اوپر سے ریت گرے گا اس زخم پر ایٹوں کا اور پھر چلے گا جب ایسے رگڑ لگتی ہے اس ایٹوں کی اس زخم کے اوپر وہ نہ تماؤں ذرا سا یہاں کوئی آپ کے کھرونس آجا اور اس پر کپڑا بھی لاگ جانا آنکھوں پانی آتا ہے اور اس سے میں اس پلاتون کا جو ٹیٹی پا کے رہا تھا پیوہ لاہو تھا گھوٹی اور برباد کر دیا منس جیون اس کا سمجھ بنائی یا بات ایسے بگڑے گی اب گدھا بن گیا اوپر سے کمر ٹوٹ گی اس پر ایٹ رکھی ہیں ایٹ چلتے ہوئے ایٹ ایسے ہلتی ہیں ہلتی ہیں اس کو کتی کھرچ دیتی ہیں شام کے سمیں اس کو کمار مار دیتا ہے لٹھ کہ باہر جائے تو اب تیری رسوئی بھی بارے بنے گی باہر کروڑیوں تو اپنا پیٹ بڑتا ہے کام کرتا ہے کو مار کے اور وہاں کوئے آ جاتے ہیں اس کی کمر پر بیٹھ کے اس کی چونچ مار مار کے ٹوٹی ہوئی کمر کو کھاتے ہیں یہ کہر ٹوٹتا اپنے اوپر ہے یہ بھگوان بتاتے ہیں لیکن ہم آج نہیں سمجھ پاتے ہیں موسیقی